ویرات کولی سولہ سال کے ہو گئے جیہاں دوستو آپ چوک ضرور جائیں گے آپ کو لگے گا کہ سولہ سال کیا ہے سولہ سال جیہاں صحیح سنا آپ نے ویرات کولی دراصل انتراشتری کرکٹ میں سولہ سال کے ہو گئے ہیں یعنی کہ سولہ سال کا ان کا کریئر ہو گیا اور اتنی بڑی کریئر میں اتاہ چڑھاؤ بھی بہت دیکھنے کو ملے کئی سارے کرکٹ فینس کئی نے کئی آنکھوں پہ چڑھا کے رکھا تو کئی سارے فینس جو آنکھوں پہ چڑھا کے رکھا تھا وہی اتارتے ہوئے بھی دیکھا چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ویرات کولی کا تیور میں انداج ہے الگ الگ دین آتے رہے جیہاں ہم بات کر رہے ہیں ویرات کولی انتراشتری کرکٹ میں ویرات کولی نے سولہ سال پورے کر لیے ہیں اور کچھ ایسے ریکرڈز ہیں جن کو توڑنا بہت ہی مشکل نہیں بلکہ ناممکن سا لگتا ہے جیہاں آپ نے صحیح سنا اور یہ اتنا عام بات ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں کیا کچھ اس مقابلے کو لے کر ویرات کولی کو لے کر چیزیں ہوتی ہیں دراصل کئی بار تولنا کسی اور بیٹسمنٹ سے کر دیا جاتا ہے لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ویرات کولی جو اس مقام پر پہنچے ہیں اس کے پیچھے کتنی کڑی منحت اور کتنی کڑی لگن ہیں سولہ سال کریئر اتنا آسان ہوتا نہیں ہے کہنے میں تو یوں باتیں بہت چھوٹی لگتی ہیں لیکن یہ الگ طریقے کا ہوتا ہے دراصل وہ بھاتیا ٹیم کے تین پراروپوں میں کمان سبال چکے ہیں وہ دوہزار گیارہ ونڈے وشو کپ دوہزار تیرہ چیمپنز ٹوپی اور دوہزار چوبیس ٹی 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 وشو کپ جتنے والی ٹیم کا حصہ رہ چکے ہیں جیہاں بھاتیا ٹیم کے پرور کپتان اور دھاکڑ بلے باز ویرات کولی نے رویوار کو انتراشتری کرکٹ میں سولہ سال کا کریئر اپنا پورا کر لیا دوہزار آٹھ میں شلان کا اخلاف ونڈے پراروپ میں ڈیبیو کیا تھا اس مقابلے میں کچھ خاص کمال نہیں دکھا پائے تھے اور ایسا لگا کہ شاید تھوڑی سی پریشانی ہوتی نظر آئی اور کیا آگے یہ کام کر کے دکھا پائیں گے جس کے لیے ان کو رکھا گیا ہے ویرات کولی نام ویرات تھا لیکن ویرات بننے میں ابھی بھی ٹائم تھا لیکن اس ٹائم کو پورا کرنے کے لیے کتنی کڑی منت اور کتنی کڑی پرکشاؤں سے گجرنا پڑا یہ ویرات کولی سے بہتر اور کوئی نہیں بتا سکتا دراصل جو پہلا ڈیبیو میچ تھا وہ صرف بارے رن کا تھا بارے رن پہ ہی آؤٹ ہو گئے تھے ویرات کولی کولی کا نام تمام ریکرڈز آج کی ڈیٹ میں درج ہے وہ بارے رن کی پاری آج بھی آت ہے شلان کا کے اگینسٹ جب بارے رن کی پاری کھیلی تھی اس میں جو چوکے لگایا تھا وہ چوکے کی جھلک میں لگیا تھا کہ آنے والے چیمپئن میں چیمپئن کے چیمپئن بنینے والے ہیں اور شاید وہیں ہوا کنگ کولی اور درن مشین کے نام سے کرکیٹ جگت میں پرسید ویرات کے تمام ریکرڈز ہیں شاید ان ریکرڈز کو توڑنا اب کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی آپ سب کو پتائے کہ اوڈی آئی میچز کتنے ہوتے ہیں اور اوڈی آئی میچز میں جس طرح سے ان کے ریکرڈ ہیں اس کو بھی توڑنا بہت ہی مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے انہیں کئی بھائی کٹھنائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا خاص کر جب وہ آؤٹ آف فارم تھے اپنی بطلب جو فین تھے ان کے بھی نظر میں گرنا پڑا تھا کرکٹ کے جنون اور کڑی منت نے کئی بلندیوں پر پہنچا دیا ویرات کولی کو ٹی ٹوانٹی پرارک میں بھلے ہی سنیاس لے چکے ہیں لیکن ٹی ٹوانٹی میں بھی انہوں نے شاندار بلے بازی کر کے دکھایا ہے دوہزار یارہ ونڈے وشو کب دوہزار تیرہ چیمپینس ٹوفی دوہزار چوبیس ٹوانٹی وشو کب جیتنے والی ٹی میڈیا کا حصہ دے چکے ہیں ویرات کولی نے 2011 ٹی ٹوانٹی انتراشتر کرکٹ میں ڈیبیو کیا تھا حالانکہ وہ اب اس پرارروپ سے سنیاس لے چکے ہیں لیکن بھارت کو ٹی ٹوانٹی وشو کب دوہزار چوبیس کے خطاب جیتانے کے بعد انہوں نے ٹی ٹوانٹی اسس سنیاس لے تھا اب تک وہ بھارت کے لیے 113 ٹیسٹ میچ 295 ونڈے اور سب سے بڑی بات 125 ٹی ٹوانٹی انتراشتریے میچ کھیل چکے ہیں اب آپ اسی سے انتازے لگائیں کہ کتنا ہوگا چلیئے ایک نظر میں ریکارڈز پر اگر نام دکھاؤں آپ کو تو کولی کے نام درچ ہے بڑی اکلب دیا پہلا نمبر پہ سچین تیندو کا سو کے بعد سو دیکھ شتک جنے والے دوسرے کھلاری ونڈے میں سچین تیندو کا 49 کو پچھار ورات نے پورا کیا تھا شتکوں کا اردشتر ورات کولی نے کپتانی میں بھارتی ٹیم 6 سال تک ٹیسٹ میں نمبر ون رہی دنیا میں سب سے زیادہ رن بنانے والے چوتھے کھلاری ورات کولی ہیں موجودہ سمیہ میں کرکٹ کھیلنے والے کھلاریوں میں سب سے زیادہ رن بنانے والے ایک لوتے بلے باز ہیں ورات کولی نے بطور کپتان سات دوہرشتک لگایا ہیں انہوں نے ویلی ہیمنڈ اور محلہ جوردھنے کی برابری کر لی 500 انتراشتوے میچ کھلنے والے چوتھے بھارتی اور دنیا کے نووے کھلاری کنگ کولی ہیں اب آپ اسی ساندازے لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے پلیئر ہیں دوستو ورات کولی کے بارے میں جتنی باتیں کی جائیں کم لگتا ہے جو کرکٹ فانس جو بینہ سرپیر کی بات کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور بولنے سے پہلے ریکرڈ کو دیکھنا چاہیے دوستو آپ کے کیا رہا ہیں ورات کولی کو لے کر کومنٹ بکس میں کومنٹ زرگ کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز ریکویسٹ ہے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ہم ایسے ہی باتیں اور ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے